موسیقی بزرتی جا رہی ہیں لیکن والدین کسی طور پر مطمئن نہیں ہو رہے کہ جناب اس کی شادی کرنی ہے جبکہ والدین اس عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ ظاہر ہے ضعیفی کی طرف چلے گئے ہیں ایک یہ بھی صورتحال ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک پہلو ہے کیا کہیئے گا اس حوالے سے جی بالکل اس میں ایک تو بعض اوقات جیسے جہیز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں بعض اوقات جو ہیں وہ رشتے نہیں آتے بچیوں کے وہ اس کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہیں اور اس میں بھی جو ہمارے معاشرے میں جس طرح حدیث پر بات کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی وجہ سے نکاح کرنے کو ترجیح دیا اور اس کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب وہی ایک جو ہمارے ہاں جو ایک نظروں میں یہ چیز ترجیح پا گئی ہے کہ بھئی اس حسن و جمال کی ہو یا یہ معاملہ ہو تب ہی ہم نکاح کریں گے تو اس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ معاملات میں نکاح نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ ساری ہمارے معاشرے کی رکاوٹیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان وہموں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم رشتے کا جو ہے وہ استخارہ کریں گے استخارے میں ہی ٹھیک نہیں آرہا اور وہ جو ہے استخارہ بھی باہر سے کرا رہے ہیں اور ہر رشتہ ہمارا منع ہو جاتا ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک وہموں والی صورت ہے استخارے کی وہ صورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ایک استخارے کا بتایا وہ آپ نے کر لیا بس وہ کافی ہے اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک رشتے میں کوئی ظاہری ممانات یا کوئی ظاہری رکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہ پھر اس میں نکاح کی طرف چلے جائیں اور نکاح میں جلدی ہی کرنی چاہیے کہ جب آپ کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ظاہری طور پر کوئی ممانت نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر بلا وجہ رشتوں کو روک کے رکھنا جو ہے وہ اپنی جو رسمیں ہیں یا اپنی خاندانی جو ہمارے معاملات ہیں روایات ہیں یا اسٹینڈرڈ ہے جو ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں مل رہی ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ بلکل رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے ہمارے دین میں تو بلوغت کے بعد یعنی ایک جب ایج آ جاتی ہے شادی کی تو اس میں پھر جلدی کرنی چاہیے نکاح کی طرف میں ڈاکس آب کی جانبی بڑھوں گا لیکن کالر ہے ہمارے ساتھ اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اسی موضوع کو لے کر السلام علیکم السلام میرے دو سوال ہیں جی بتائیے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے نشانی لگانے کے لیے قرآن مجید کے سفے کو پولڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا سوال اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر لڑکیوں کی منگنی ہو جاتی ہے نا تو جو خواتین ہوتی ہیں آنٹیاں وہ کہتی ہیں کہ میس کیریج ہو جن عورتوں کے ہوتے ہیں نا ان کے پاس نہ بیٹھو گرنہ تمہیں بھی پرچھاما ہو جیگا تو کیا شریح حکم ہے اس چیز کا ٹھیک ہے انشاءاللہ تب وہ ہمات پہ بھی ہم کریں گے ایک پرگرام دیکھئے اگر ضرور خور جی مفتر صاحب کیا فرمائے گا دونوں سوال آپ کے حوالے قرآن والا کیا تھا قرآن والا کیا آپ پوچھا تھا قرآن اگر ہم پڑھنا ہو کہ نشانی لگانی ہے پیج موڑ دیں اوپر ساتھ نہیں موڑنا نہیں چاہیے یہ خیر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن عدب کے بھی خلاف ہے موڑنا نہیں چاہیے آپ اس میں کوئی کاغذ پھاڑ کر کاغذ بیچ میں رکھ جاتی ہے نشانی لگا دیں یا اس میں ایک ڈوری ہوتی ہے وہ اس کو نشانی طور پرانی کریں یہ جو ریڈی میڈ مفتیات آنٹیاں ہیں گھر کے اندر جو پیدا ہو گئی ہیں خودی یہ خامخہ کے کنیکشن ملاتی ہیں کہ وہ یہ میس کیریج والی کے پاس نہ بیٹھو تمہاری منگنی ہو گئی ہے تو تمہاری بھی خامخہ مسئلہ ہوگا اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے جو میس کیریج والی بچی ہیں ان کی شدید دلازاری ہوتی ہے دیکھ تو پہلی ماہ صدمے کے اندر ہے بعض اوقات نونوں مہینے کے اندر ایسا مسئلہ ہوتا ہے چھٹے مہینے میں ہوتا ہے پانچ مہینے میں وہ صدمے میں آپ اپنی پرسلار سرگوشیوں میں اشارہ کر کر کے اس کے ساتھ نہ بیٹھو نحوزت ہے ماذا اللہ تو یہ غلط چیز ہوتی ہے اس سے دلازاریاں بھی ہوتی ہیں اور اس کا ہمارے مذہب اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے ایسا کرنا گناہ کبیر آئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہو اس کو اتنے اعتماد پر اعتماد طریقے سے اور یہ غیبی معاملہ ہے کنیکشن ملانا کہ تم بیٹھو گی تو ایسا ہو جائے گا کس نے بتایا تمہیں اللہ نے بتایا رسول نے نہیں بتایا تو آپ خود ساخت ایک چیز ایجاد کر رہی ہیں تو اس لیے ایسے آنٹیوں کی ناس سنیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کالا ارمہ ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی ٹھیک ہے ٹھیک اچھا ڈاکس صاحب ہم آپ کی جانے بات ہیں ڈاکس صاحب یہ فرمائے گا کہ آج کل جو سوشل میڈیا کے تحت بہت سارے مسائل آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کانٹیکٹس ہو رہے ہیں کوئی کسی ملک میں ہے کوئی کسی ملک میں اس نے وہاں سے ایجاب و قبول ہو گیا جناب وہ لے آئے نئی نئی سٹوری آ رہی ہیں سامنے وہ جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں وہ اپنی ریٹنگ بڑھا رہے ہوتے ہیں کیا یہ ہمارے ہیں توفانِ بتمیزی آپ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری اسلامی جو ہمارے احکامات اور جو نظام ہے تو بڑا بڑا موتبر ہے اور بڑا باوقار ہے اس کو ہم پسے پوش ڈالتے ہوئے نئے نئے تجربات کر رہے ہیں اور اسلامی ثقافت کو جو ہم بڑے برے انداز میں پیش کر رہے ہیں سامنے کیا فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اسلامی اقدار کو ویلیوز دینی چاہیے اور اپنے بڑوں کے مشوری کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے سوشل میڈیا کی بہت سی خرابیوں میں سے یہ خرابی بھی ہے کہ وہاں پر دو ذراز ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ پچاس سالہ خاتون ہیں اور پچاس سالہ کسی ایکٹرس کی تصویر لگائی ہیں اور بڑا فخری اندازہ بتا جا رہا ہے جناب یہ اور بساوقات یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کی جنڈر کونسی ہے کون بات کر رہا ہے اور نیچے کمنٹس میں آتا ہے کہ یہاں زب مر گئے ہیں یہ بھی لکھا ہوتا ہے اس طرح کے سارے مسائل ہیں پچاس حیخہ پیچھے شراخ دین بیٹھا ہوا ہے جی بالکل تو اس طریقے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان پر توجہ دینی چاہیے یہ جو ہمارے نوجوان ہیں بساوقات یہ چند باتوں کی وجہ سے یا سمجھے کہ نیشنالٹی کی وجہ سے گرین کارڈ کی وجہ سے اپنی پوری زندگیوں کو دعو پر لگا دیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ خوشی سے نکاح تو ہو گیا لیکن تھوڑی عرصے کے بعد بریک اپ ہو جاتا ہے تو اس لیے جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بڑوں کے مشورے کے ساتھ یہ معاملات تیہ کرنے چاہیے کیونکہ جو ہے وہ جو ہمارے لیے سوچ سکتے ہیں شاید ہم اس ایج میں وہ اپنے لیے نہیں سوچ سکتے اور خاص طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دین کو ترجی دیں تاکہ ہمارے نکاح کی معاملات ہیں بعد کی معاملاتیں بہتر ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ دین کو ترجی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم دین یا عالمہ سے ہی کریں کیونکہ بساوقات ہوتا کیا ہے کہ وہی جیسے کم علم بھی بساوقات بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بساوقات علم زیادہ ہو جائے تو اس کا بوجھ بھی لوگوں سے نہیں سنبھال جاتا ہمارے سامنے ایسے مسائل آئے ہیں کہ عالمہ کو گھر پہ لے کر آئے اور اب جناب انہیں اپنے حقوق و فرائز کا خاص طور پر زیادہ پتا ہے پڑھ لکھ کر آئے تھیں کہ میں تو یہ کام بھی نہیں کروں گی کیونکہ یہ میرا حق نہیں ہے نہ میرا فرض نہیں ہے تو یہ بھی میری ذمہ داری نہیں ہے تو کچھ اخلاقی اعتبار سے بھی چیزیں دیکھنی چاہیے معاشرتی اعتبار سے بھی چیزیں دیکھنی چاہیے ایسے شخص سے کریں کہ جو دین کا صحیح فہم رکھتا ہو حقوق و فرائز کو جانتا ہو تو وہ ایک بہتر جوڑ ثابت ہو سکتا ہے اچھا مصور میں آپ سے بھی رائے لوں گا اسی بہت اہم سوالیں سوشل میڈیا ہی شادیاں جو ہے ایک پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام جی جناب سوال بتائیے جی جی میرے یہ اسوال تھا یہ ترماز ترابیخ کے بارے میں اسی اسوال تھا کہ وہ روزہ رکھنے کے لیے ترابیخ کی نماز ضروری ہوتی ہے اگل ترابیخ کی نماز نہ پڑھے تو صبح روزہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جناب جی بتائیے بتائیے سوال بتائیے جی جناب سلام علیکم والیکم سلام اللہ کا فضل ہے سر میرا سوال مفتی صاحب سے یہ عرض کرنا ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں کروائی ہے بیالی میں اور اس وقت میں روزے بھی رکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں میں میں جو انہیں ڈراب سے ڈال رہا ہوں آیا یہ دونوں کا میرے لے صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی کرتے ہیں سائن آپ کا جواب دیتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ کا جی جناب ایک اور کال رہے ہیں سلام علیکم والیکم سلام سر کیا حالہ جی اللہ کا کرم سوال بتائیے سر روزہ کی حالت میں وہ بہت دیارہ لواب آتا ہے بے تہاشا لواب آتا ہے اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی بھی حادث ہو جاتی ہے لیکن ان کے حلق پوچھنا زیادہ مفتی ساس سے میں آچھا ٹھیک ہے روزہ کی حالت میں لواب بہت آتا ہے اس کے حالے جی اللہ مسئلہ روزے کی حالت میں لواب بہت آتا ہے موہ میں ہاں تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر وہ لواب پیدا ہوتا ہے زیادہ یا وہ حلق میں اتر بھی جاتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ روزے پر اثر تب پڑتا ہے جب کوئی ایسی چیز جو باہر سے موہ میں آئے اور پھر وہ جو ہے اس سے وہ حلق میں اتر جائے تو وہ اس سے روزے پر اثر اچھا یہ بھی جیسے سوال کیا کہ روزہ رکھنے کے لیے تراوی پڑنا ضروری ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ تراوی نہیں پڑیں گے تو روزہ ہی نہیں ہوگا تو یہ بالکل غلط بات ہے روزے کے لیے تراوی ضروری نہیں یہ تراوی ایک الگ عبادت ہے البتہ وہ سنت موقعہ عبادت ہے وہ آپ نے تیس دن پڑنی ہے اور اس میں احتمام کرنا ہے اور روزہ فرض ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی تراوی نہیں پڑ رہا ہے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑی اور آنکھوں میں جو ڈراب ڈالنے کا سوال کیا گیا تو آنکھوں سے جو ہے نا وہ میدے کی طرف ایک راستہ موجود ہے اگر آنکھوں میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو وہ میدے تک پہنچ جائے گی تو جو دوائی وغیرہ بھی ہم استعمال کریں گے یا ڈراب ڈالیں گے تو وہ میدے تک پہنچیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لہٰذا یہ ہے کہ یا تو سہر و افطار میں ڈراب ڈالے جائیں اور اگر مجبوری ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد آپ نے دوائی ڈالنی ہے تو پھر آپ اس میں جو ہے وہ ان روزوں کی بعد میں قضاء کریں اللہم صاحب مفصد اس پر ڈیبیٹ ہے ڈراب پر انجیکشن پر پہلے اس پر منع کیا گیا بعد میں اس کو کہا گیا ٹھیک ہے آپ انجیکشن ہو یہ ڈراب کیا فرمائی گا آپ ہمارے سوالات بھی اور یہ بھی ایک سوال شامل ہے اصل میں انجیکشن کا تو بالکل جدید مسئلہ ہے لیکن جو ڈراب کا تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ پہلے چونکہ طب میں اتنی تحقیق تو ہوئی نہیں تھی تو فقہاں نے ان مسائل کی بنیاد اپنے زنیں غالب پر رکھی تھی تو انہوں نے کہا کہ کان اور حلق کے درمین روٹ یا پیسج ہے ان کا یہ گمان تھا تو انہوں نے کہا کہ کان میں دوہ ڈالیں گے روضہ ٹوڑ جائے گا اور آنکھ اور حلق میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں ٹوٹے گا اب جب تحقیق ہوئی تو جسٹ اپوزٹ معاملہ ہو گیا کہ آنکھ اور کان کا اگر پردہ سلامت ہے تو کوئی روٹ یہ پیسج نہیں تو کان میں تیل یا دوہ ڈالی تو روضہ نہیں جائے گا آنکھ میں ڈالیں گے تو ٹوڑ جائے گا اور آپ دیکھیں کبھی ڈراب ڈالتے ہیں تو حلق میں کڑوہ پن محسوس ہوتا ہے یا سرما لگا ہے تھوکے تو کالت تھوک آتا ہے بعد اگر تھوک میں آتا ہے وہ سرما اس کے مطلب ہے کہ وہ سرائیت کر رہا ہے اور میدے تک پہنچ رہا ہے یہ سوالات آپ کے شامل کر لی ہم نے اور آج نکاح کے موضوع پر ہمارے تینوں سکالرز نے بہت امدہ کلام فرمایا میں بہت شکریہ دا کروں گا علامہ حافظ اغیس احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور ڈاکٹر آتف اسلام راو صاحب آپ کی تشریف آوری کا کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جو ہے وہ تشریف فرما رہیں گے اگلے سیگمنٹ پر جانے سے قبل کلام شامل کر رہے ہیں کلام پیش کریں گے ہمارے تینوں سناخان اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی جانب جب بڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھی گئے اظہارِ عقیدت جس میں آج حضرتِ الہاج محمد علی زہوری قصوری رحمت اللہ علیہ کے کلام کو شامل کیا جائے گا بسم اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے محبوب یا گانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے کلپل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کلپل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے زہرا کا وہ بابا ہے ہسنین کا نانہ ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لچ پال کرانا ہے یہ نسل کریموں کی لچ پال کرانا ہے عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن ہمیں جانا ہے ایک دن ہمیں جانا ہے یہ کہے کہ در حق سے لی موت نے کچھ محلت یہ کہے کہ در حق سے لی موت نے کچھ محلت ملاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے بھی لاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانا ہے محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے میں شر میں غیروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے میں شر جے ساہِ نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے جے ساہِ نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے